سننا عضیفہ بن جمان دیگل تے پھر گھر جا کے نچنا کہہ نے کتنے خوشکس مردہ عضیفہ بن جمان کینن کی غزوہ خندق دے موقع تھے بڑی ٹھائن سی تے میرے کوئی اٹھے پانڈ ماہ سے کچھ شہ بھی کوئی نہیں سی میں صرف تہ بند بنی ہوئی سی کہہ نے کہہ میں زمین نہ لپ کیوں ہوئی سی حضور آیا حضور نے فرمایا کون کون تے کہہ نے میں کہہ حضور عضیفہ حضور نے فرمایا کھڑے ہو جا کے لشکر کفار دی جا کے خبر لے گیا ہوں اللہ اکبر کہہ نے کہ میں کھڑا ہویا تھا میرے پانڈ ماہ سے شہ بھی کوئی تہ بند بنی ہو یا سی ہے کہہ نے کہ میں چل بیانا یہ ہے مومن جب حضور کی بات آجائے حضور کیا فرمان آجائے تو پھر سر جھکا کوئی اور بات نہ کرے وہ زیفہ بن جمان کیا کہہ دے اس تو بات ہوتی میرے اپنے آپ نے ناس کرو کہ یار واقعی میں حضور دی ختم نبور دے پیرا دے کے کوئی گھاٹے دا سودہ نہیں کیتا ہمیں آجل سے بچا کے کوئی گھاٹے دا سودہ نہیں کیتا وہ مالک کتنے کریمان یہ کریم ہیں وہ سرور لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہوتو عالم وہ امید ہوا رہا ہے حضور نے جب مجھے کہا رہا ہے میں چل پڑا حضور کا فرمان سکرہ مجھے تھنڈ لگ رہی تھی کہتے کہ جب میں چلانا تو حضور نے پچھے سے ہاتھ مبارک اٹھا دی حضور نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا دی فرمایا یا اللہ حضور کی آگے سے بھی حفاظت فرما پیچھے سے بھی حفاظت فرما دائے سے بھی حفاظت فرما بائیں سے بھی حفاظت فرما نیچے سے بھی حفاظت فرما اوپر سے بھی حفاظت فرما مولانا کتنی بڑی گاہ لے کہ حضور نے فرمان سنکے عمل چلے حجر حضور نے ہاتھ چکتے حضور نے ہاتھ چکتے اس تو پھر اندازہ لانا جنہ ذمہ داران نے میند کی تھی ہو پھر سوچا کہ یا رسید مالکہ ہم سے کاری کچھ نہیں سکے کاری کچھ نہیں سکے اس تو اندازہ لانا عزیفہ بن جمان کہہ لے کہ تو میں کفاہ دی رشکتی خبر لے کہ حضور دی بارگاہ بھی چاہیا نا تو حضور نے فرمایا عزیفہ ادرا کہ حضور نے اپنے اتر چادر مبارک ہوڑی ہوئی اسی نا اپنے دیان نا حضور نے فرمایا عزیفہ ادر آجا اس چادر دی اندر لیڑ جا حضور نے فرمایا عزیفہ آگے اس چادر دی اندر لیڑ جا کہہ دن پھر میں ساری رات حضور دی کا دمائن وہ اپنے سیرن اللہ کے ستہ رہا پھر آلہ حضورت بھولے کہ کروں تیرے نام بہجافدہ نبسک جا دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جان اس وقت سے میں انہوں لوگوں نے پیغام دینا جیڑے منکرین ختم نبوت نال کڑے نا پترو حق بند ہوندی دی رہے اے صدر نوکرین اے صدر بند ماشیہ رہا جاندی ہیں قبر جو حضور صاحب نے کی جواب دیں گا حضور فرما انگیو ہے میں جو کہا چھٹے ہیں سے کہ میں خاتم انہوں نے پیجینا پھر تم میرے منکرین حفاظت کر دا رہا ادھر آفر گال اور ہی بان جانے پھر اس دن جیڑے لوگ لوگ اوہ جناب لہور دن در دناب جڑا والا دن در دناب ہوئے دو بیلڈنگاں چل گئی ہیں سارے درباری ملنہ میں پہنچیا ہے سارے پہنچ گیا جی بیلڈنگیں چل گئی میں کہا مجھے ایک بات تو بتاؤ کیا جو شام کے اندر مسلمان اٹھانہ لاکھ شامی شہید ہوئے کیا وہ انسان نہیں تھے برما کے اندر مسلمان بچوں کے کباب بنایا گیا کیا وہ مسلمان انسان نہیں تھے کشمیر کے اندر بچوں کی عزت انلوٹی کی کیا وہ انسان نہیں تھے بوسرانگ بوسنیاں کے اندر آداروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا کیا وہ انسان نہیں تھے مسجد رحمد العالمین کے سامنے عبور کے غلاموں کو پہر اداروں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں وہ چیف چسٹس جس نے اب چیف چسٹس بننا ہے وہ خبیص وہ سمجھتا ہے کہ میرے جو جرم ہے وہ کون بھول سکتی ہے بابا جی کا خون اور جنہوں نے بابا جی کے ہاتھ سے عشق رسول کے جام پھی ہیں وہ کبھی نہیں بھول سکتے یہ یاد رکھی تجھے ہم پیغام دے رہے تیرا سی معاصبہ کرنا ہے تو اوپن نے جس نے فیضہ بات دے اندر آڈر دیتے سن کہ مجھے روڈ خالی چاہیے جتنا خون حکومت کے سر پر ہے اتنا تیرے سر پر بھی یاد شہدہ کا یہ یاد رکھی ہزی تیرا معاصبہ پورا پورا کرنا ہے کہ تُو ختم نبوت تے شہید نہ ترے سر تے خون تُو جناب اقلیت جناب ہوتے چلا گیا سارے چلا گیا وہ میڈیا دلال بھی چلا گیا میں کہہ کبھی میڈیا اس طرف تو نہیں آیا کہ یار مسجد آمد العالمین کے سامنے حضور کے علاموں کا خون بہایا گیا حویلیا کے اندر سرکار قیامت کے نرے لگے ان کا خون بہایا گیا اور آپ لوگوں کو بھی قصور ہے آپ لوگ بھی جہاں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں مولوی لگے رہا دیں مولوی دو کوئی کام بھی کوئی نہیں مولوی دو انہوں اگور دین مل بنا رہے ہیں توڑی دنیا سوال نہ چاہدیں توڑی آخرت سوال نہ چاہدیں توڑا حشر سوال نہ چاہدیں جس دن اللہ نے فرمایا یو مندو کل اللہ انہ سم بھی امامی یہ لبائے کالے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اسے کامت دن ہر بندنوں دے امام نہ بلاؤں گی توسی کتنے خوش قسمت ہو توسی کامت دن امیر المجاہدین نہ بلائے جاؤں گے تو آواز لگے گی کہ نواز شریف اللہ جنہا چانا اللہ اوہی آوے عمران خان جنہا امام اوہی آوے جنہا افزاد داری جنہا امام اوہی آوے کہ آواز لگے گی جنہا امیر المجاہدین اماما اوہی آوے پھر ہم سوئے اشر چلیں گے شاہے براہ کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان کافلہ احسال آر کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ آپ لوگوں نے اب کھڑے ہو کر جڑا بند میں پورا اپنا قدر دور لان رہا ایک منٹ بھائی آخری گرس اگمیٹ اگمیٹ اس تو بات کیونکہ نرہ ناوے تو پھر اپنا بڑا بڑا کم نصیب بہت کم نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے جرے یار تک تو پہنچے جرے یار تک حضرت عمر بن حضرت بیس کا تو باہی آنائے لائے گا پھر اپنی بس نصیب ہی آنائے پھر حضرت عمر بن حضرت حضرت عمر بن حضرت نے فرمایا انہوں نے بھرائی اللہ مجمل ہو جالہ یہاں ہے اپنے بھرٹاں تک نہ پہنچے حضرت عمر بن حضرت عمر بن حضرت جرے یار تک نہ Allan موسیقی 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 موسیقی